دوستو کچھ سال پہلے تک جو دیس بھارت کو ہلکے میں لے رہے تھے بھارت کو نہ تو کوئی ہتھیار کی تکنیک دینے کے لیے راجی ہوتے تھے نہ ہی کسی سپیس کے سیکٹر میں کسی ٹکنولوجی کو سیئر کرنے کی بات کرنے کے لیے تیار تھے آج ان کے سامنے بھارت باپ بن کر کھڑا ہو چکا ہے آج بھارت کے پاس ایسے ڈیٹلی ہتھیار ہیں جو چین کی سانسے روک سکتے ہیں پاکستان میں صرف حملہ ہی نہیں بلکہ پورے کے پورے پاکستان کا نام و نسان مٹا سکتے ہیں اتنی خطرناک مسائل ہے ہمارے بھارت کے پاس اور دوستو بھارت اب ان مسائلوں کی رینج اور طاقت کو اور زیادہ بڑھانا چاہتا ہے ایک سبدوں میں کہیں تو ہمارے بھارتی ویکیانک اپنے ان ہتھیاروں کو عجیب بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمارے بھارتی ویکیانکوں نے اپنی پوری اسٹریٹیجی کو تیار کر لیا ہے تو جاننے کے لیے بنے رہیے گا ہمارے ساتھ اور ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے بھارتی ویکیانکوں کے سمان میں کمنٹ میں جہن لکھنا بلکل بھی مت بھولیے گا دراصل دوستو بھارت ایک ایسے مایاوی یوتھا کو ٹیسٹ کرنے کی پلانک بنا رہا ہے جسے بیجنگ میں بلیک کلر کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی کہ اگر یہ ہتھیار ایک بار چل گیا تو چین کی رہزانی بیجنگ کا ہون ہو جائے گا دراصل بھارتی ویڈیانکوں کے دوارہ بنگال کی کھاڑی میں ایک ایریا وارننگ جاری کیا گیا جو کی سورہ سو اس سے کلومیٹر لمبا ہے اور سمبھاؤنا ہے کہ بھارتی ویڈیانکوں دوارہ یہاں پر پنڈوپی سے لانچ کی جانے والی پرماڈو مسائل کے فور کا پرکشڑ کیا جائے گا اس مسائل کی رینج چار ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہے جو پرماڈو ہتھیار لے جانے میں سکشم ہے اور دسمن پر نیوکلئر حملہ بھی کر سکتی ہے اس لیے بھارت کے دوارہ کیے جانے والے اس ٹیشٹ نے چین میں ہڑکا امپو پیدا کر دیا ہے اور چین آنان فانن میں اپنا ایک اور جاسوسی جہاج ہند مہا ساگر کی اور روانہ کر رہا ہے یہ مسائل پارمبریک وار ہیڈ کے ساتھ پرماڈو حملہ کرنے میں سکشم ہے ایک سب دو میں کہیں تو جس مسائل سے بھارت سمندر میں دھماکہ کرنے والا ہے وہ ایک ہی مسائل چین کے کسی بھی سہر کو کسی بھی چھیتر کو ختم کر سکتی ہے اور وہ بھی ایک ہی بار میں بینہ کسی راڈار یا مسائل لیسن سسٹم کی پہاڑ میں آئے دوستو اس مسائل کا نام ہمارے بھارتی بیگیانک ہمارے دیس کے مسائل مین کہہ جانے والے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے نام پر رکھے ہیں ویسو کی سب سے گھاتک پرماڈو مسائل ویسائلوں میں سامل کے فور جسے بھارت سنبھاوی طروب سے آئینس اریہانتہ پانڈوبی سے فائر کرنے والا ہے وہیں دوستو بھارتی نو سینہ اپنے جو دھپوتوں پر انٹی ڈرون سسٹم اور لٹری میونیسنس جیسی تناتی کرنے جا رہی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بھارتی جو دھپوت پر دسمن چاہ کر بھی ڈرون حملہ نہیں کر پائے گا اور اگر دسمن نے ایسا کرنے کی کوسس کری تو یہ دھپوت پر تنات انٹی ڈرون سسٹم اپنے ہارڈ کل اور سوفٹ کل سسٹم کی مدد سے اس ڈرون کا ہون کر دے گا اور دسمن کی چالبازی ناکام ہو جائے گی لٹری میونیسنس کو تنات کرنے کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہند مہا ساغر میں بھارتی نو سینہ کو کوئی ایڈوانٹیز دکھائی چیز پڑتی ہے تو جیسے کی بھارت کی جیسوسی کرنے کے لیے چین کے دوارہ چھوڑے گئے جنتر تو اس کو پلک شپکتے ہی یہ راک کر دے گا دوستو ابھی تک سمدر میں کسی بھی اور سمان یا گتیویدی سے نہیں پٹنے کے لیے ہماری بھارتی نو سینہ اپنے مسائل کا پریوک کیا کرتی تھی جو کافی زیادہ کوشٹلی ہوتے تھے جس کی وجہ فائدہ کم اور نقصان بہت زیادہ ہوتا تھا لیکن یہ تقنیق سستی اور تقنیق کے معاملے میں ایڈوانس ہونے کی وجہ سے کافی ہیلپفول ثابت ہوگی